بھگوان کی شرن میں جاتے ہی بدل گئی ان پانچ بھارتیے کھلاڑیوں کی قسمت ورنہ آ گئی تھی سنیاس لینے کی نوبت آج ہم بات کرے والے ہیں ایسے پانچ کھلاڑیوں کی جن کی قسمت بدل دی بھگوان نے نمبر پانچ ویرات کوہلی بھارت کے سٹار کرکیٹر ویرات کوہلی جس طرح سے تینوں فارمیٹ میں بلے بازی کر رہے ہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کے فارمیٹ میں شتکوں کا سوخہ ختم ہو چکا ہے لیکن ایسا اچانک ایک رات میں نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے ویرات کوہلی ایک بہترین کھلاڑی ہے اور شروع سے ہی کافی ٹیلنٹڈ رہے ہیں حالانکہ ان کے کرکٹ کریر میں بھی ایسا ایک سمائے آیا تھا جب وہ اچانک سے بلندیوں کو چھوڑ سیدھا نیچے کی اور گر رہے تھے انوشکہ شرما کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے بعد سے ہی ویرات کوہلی آئے دن بھارت کے کئی مندر درشن کرتے دکھے جاتے ہیں کچھ سمائے پہلے کوہلی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ مندر میں دکھائی دیئے تھے نمبر چار ہاردک پنڈیا ہاردک پنڈیا کی قسمت بھگوان کی شرن میں جانے پر کیسے چمکی یہ اسی بات سے پتا چل جاتا ہے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب ہاردک پنڈیا اجین کے مہا کالیشور مندر میں گئے تھے آئی پیل کے دوران ہی لگاتار میچ ہارنے کے بعد ممبئی انڈیانز کے کپتان ہاردک پنڈیا کافی ٹوٹ چکے تھے ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ کیا رہا تھا اسی بیچ وہ اجین کے مہا کالیشور مندر میں جا کر پوجہ ارچنا کرتے دکھائی دیئے چمتکار ایسا ہوا کہ اگلا ہی میچ ہاردک پنڈیا کی ممبئی انڈیان جیت گئی حال ہی میں انہوں نے اپنے گھر پر بھی بھجن کیرتن کرتے ہوئے دکھے گئے نمبر تین مہندر سنہ دھونی دوستوں کرکٹ میں جتنا نام مہندر سنہ دھونی نے بنایا ہے شاید ہی کسی اور نے بنایا ہوگا حالانکہ اس کے پیچھے وہ پورا شری بھگوان کو دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھگوان کی کرپا کی وجہ سے ہی وہ کرکٹ کریئر میں اتنا آگے بڑھ پائے دھونی رانچی کے رہنے والے ہیں اور جب بھی رانچی اپنے گام جاتے ہیں تو وہاں کے پرسدھ دیوڑی مندر میں مات ٹیکنا بلکل نہیں بھولتے نمبر دو روہت شرما دوست روہت شرما ان چنندہ کرکٹرز میں سے ہے جو ہر سال گنش چطورتی پر گنپتی بپا کو اپنے گھر پر ستھاپت ضرور کرتے ہیں روہت شرما بھگوان میں کافی مانتے ہیں اور انہیں اکثر اپنی پتنی رتکا کے ساتھ مندر درشن کر کے دیکھا گیا ہے یہاں تک کی بتایا تو ایسا بھی جاتا ہے وہاں روہت شرما نے ہاردک پانڈیا کو مندر درشن کرنے کے لیے اجین جان کی سلاح دی تھی نمبر ایک کلدیپ یادو دوستوں کلدیپ یادو ان کرکٹر میں سے ہے جنہوں نے کبھی بھی مندر درشن یا بھگوان سے جڑی چیزوں پر بھروسہ ہی نہیں کیا تھا اپنے کریئر میں ایک بار ڈاؤن فال ہونے کے بعد کلدیپ یادو نے بہترین کم بیک بھی کیا اور آج وکٹ پر وکٹ چٹکا رہے ہیں کلدیپ یادو کو حال ہی میں بابا باغیشور اس کے بعد سے کلدیپ یادو کی کئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جہاں وہاں بھگوان کے درشن کرتے دکھائی دیئے